بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں تمام دیکھنے و سننے والوں کو تمام پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو خوش آمدید میں ہوں زلح حسین اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر شہباز حاشمی صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر آج سی ایم کا انتخاب تھا قومی اسمبلی کے اندر سپیکر کا انتخاب ہوا جو کہ ایک بلکل بلا مقابلہ انتخاب تھا کیونکہ کسی اور نے سوائے راجہ پرویز اشرف صاحب کے سپیکر کے ڈاکیمنٹس جمع کروانے سے گریز کیا لیکن پنجاب اسمبلی میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ہاتھا پھائی ہو رہی ہے ایک جنگ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار چکی ہے لیکن جو دوسرا محاذ ہے اس کے اوپر وہ سردھڑکی بازی لگا رہے ہیں آمیر شہباد حاشمی صاحب سے زیادہ ڈیٹیلز جانیں گے کیونکہ لاہور میں موجود ہیں اس وقت گراؤنڈ پہ حالات بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک چیز آمیر صاحب میں آپ سے اور بھی کہوں گا ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے دیکھا پرویز الہی صاحب زخمی ہو گئے ہیں لگتا کچھ ایسا ہے کہ پنجاب میں جب کوئی بدماش معذرت کے ساتھ میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں جب کسی بدماش کسی کی اوپر ظلم کرتا ہے اور اس کی اوپر پرچہ کٹنے لگتا ہے تو کروس پرچہ کٹوانے کے لیے وہ اپنے کسی کارندے کو بولتا ہے کہ آؤ اور مجھے چد گھونسے اور تھپڑ مارو میرے موہ پہ کٹ لگا دو یا میری ہنی شڑی توڑ دو تاکہ میں جا کے کروس پرچہ کٹوا سکوں تو مجھے یہ صورتحال ایسی ہی لگ رہی ہے اور میں اس کے ساتھ سر یہ بھی کہوں گا کہ آصف علی زرداری صاحب کے کلیجے کو تھنڈ پڑ گئی ہوگی کہ انہوں نے محترمہ کے قاتل سے جو گلے لگایا تھا ہاج میں لائیا تھا آج ان کے گلے وہ چیز پڑ رہی ہے اور انہیں شرم تو تھوڑی جی بہت شکریہ اور یقینی آج کا دن پاکستان کی پوری ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں کبھی ایسا واقعہ یا تو بنگال میں ہوا تھا یا آج ہوا ہے ابھی یہ اس پہ آپ سمجھیں کہ بہت رب کا بڑا شکر ہے کہ اب یہ صورتحال ایسی کی جان نہیں گئی لیکن کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ابھی کی جو اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی کے نے اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا ہے بہرحال آج کی صورتحال خاصی گھنبیر تھی اور بہت مشکلات کا شکار تھی ڈیپٹی سپیکر دوست پامل مزاری کو جب تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو آج تک لوگ کمیٹس پاس کرتے تھے ریمارٹس دیتے تھے نعرے بلند کرتے تھے کبھی اس کے ڈائس تک کوئی نہیں پہنچا تھا اور یہ بھی آج انہیں روائے پی ٹی آئی نے توڑ دی اور ایزا فاشس جماعت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر کیا اور وہ لوگ جو اس کو پرامل سمجھتے تھے کہ جماعت ہے قانون پسند ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا بہتر جواب ہے آج ان کو مل گیا ہوگا اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی اگر حمیت ہے یا اگر ان کا ضمیر زندہ ہے بہرحال اس کے پار ڈپٹی سپیکر دوسمن مزاری کے مراصلے پر جب وہ آئی جی پولیس بھی اور چیف سیکٹی پنجاب بھی ان کے چیمر میں موجود تھے تو انہوں نے ان کو ایک مراصلہ دیا اور ریکویسٹ کی کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق لارڈ آرڈر کی سیچویشن آپ نے رسٹور کرنی ہے تو آپ مہربانی کریں یہاں سے پولیس اور انٹی رائٹ فورس کو آپ ڈپیوٹ کریں تو حفاظی انتظام پھر انہوں نے مکمل کیے اور جس کے لیے انٹی رائٹ فورس نے سپیکر ڈائس میں گھیرے میں لیے ہوئے افراد کو بڑے تگدو کے بعد وہاں سے اٹھایا اور ڈپٹی سپیکر کی اور سپیکر کی کورسی پر ایک خاتون ایم پی اے جو پی ٹی اے سی جن کا تعلق تھا وہ برہ جمان تھی اور نعرے بھی بلند کیے جا رہی تھی اور اردگرد اس کے لوگوں نے اس کو گہرہ پر رکھا تھا اور عجیب سی بات ہے کہ پہلی بار پی ٹی اے اور میمبران پارلیمنٹ نے پھر ہم نے یہ دیکھا جب پولیس انٹر ہوئی تو پہلے تو پولیس پہ تشتد کیا اس سے پہلے چودری پرویز علائے نے جو سیکیورٹی گارڈز یا سیکیورٹی گارڈ کران پجاب اسمبلیے بردی کیے تھے اپنے دور میں خاص طور پرویز مشرف کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی ان لوگوں نے بقاعدہ مسلم لیگ نون پر اوپل پڑے اور ان کے ایم پی ایس اور عورتوں کو بھی بکیوں کو بہترین تشدد کا نشانہ برایا اور میں ریکویسٹ کروں گا اینلی سے اگر آپ کے اینلی ہیں تو وہ ضرور ہمیں فوٹیج ضرور دکھائیں کائین سامی پر اور اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چودری پرویز علائے نے بڑی عجیب سی بات تھی گجرات اور منڈی بہاودین اور گجرمالے سے گنڈے بروہ کر احمان میں داخل کروائے اور اس کا نشانہ آپ اس کے بعد جب ریکٹ ہوا تو بہرہ یہ جو مار پڑ رہی تھی گنڈوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے ان ایم پی ایس جو مسلم لیگ نون کے تھے یا پوزیشن کے لوگ تھے وہ تو کیمری کی آنکھ نے دیکھا اور با خوبی ہم نے بھی دیکھا اور شاید آپ نے بھی دیکھا لیکن سابق سپیکر جس طرح پنجاب سمیدی چودری پرویز علائے بھی انہوں نے بھی اپنے اس پر خون لگا کر شہادت اختیار کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا مجھے میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں حالانکہ ان کو تشدد بنتے کسی نے نہیں دیکھا لیکن اداکاری میں وہ دلیب کمار کو مار دے رہے تھے امین کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ساتھ ان صاحب ہو اور ان کے ساتھ وہ ہو اور ساری یہ ایک مسام بھرے رہتی دنیا تک قیامت تک میں ان کو بخشنے کے لیے تیار رہی ہوں یا اللہ رب انی مغلوب ان فانت سے میں کم نور ہو تو میرا بدلہ لے امین پرحال پھر پنجاب اسمبلی میں وہ جو پولیس تھی انہوں نے چار میمران اسمبلی کو جو پی ٹی ایسی جن کا تعلق تھا اور ایک غاربن جن کا تاریخ مسلم لیکاپ سے بھی تعلق تھا ان کو گرفتار کیا تھا جب وہ لے کے جا رہے تھے تو ان کو وہاں سے جانے نہ دیا گیا اور بہت زیادہ اس کی اوپر ریزیسٹنس دی انہوں نے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ صورتحال اب یہ ہے کہ اس وقت بڑی گمسان کی جنگ ہوئی ہے اور ڈیپٹی سپیکر پر سب سے افسوس والا جو تھا کہ چین جو کر رہے تھے ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری صاحب ان کو رانا شہباز خیال آمد کاسٹرو ہے اور اس کے علاوہ ایک واسق قیوم ہے تنویر بٹ ہے رانا شہباز ہے ایک اکلیتی میمبر ہے مہندر پال سنگھ ایم پی ہے انہوں نے اس کو بدترین تشدد کا نشانہ بڑھایا اور ایک ایم پی اے بیا شفیم عمد نے جب ان کو چھوڑانے کی کوشش کی تو ان کو بھی بہت زیادہ پر تھپر تھپر مارے گئے اور یوں ایک صورتحال ایسی بنی جس پہ ہم سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت قابل رشق نہیں بلکہ افسوس ہی اس پر اور کے شرمندگی آج ہوئی ہے جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے تھوڑی در پہلے عرض کیا تھا اگین میں آپ کو یہ تصویر بھیجوا رہا ہوں میں گزارش کروں گا کہ اس کو ہماری ویڈیو میں ایڈ ضرور کیا جائے سر سلسلہ یہ ہے کہ پرویز علیہ صاحب فرما رہے ہیں ان کی بازو توڑ دی گئی ہے اور بازو ٹوٹی بھی بازو میرے کیونکہ بازو ایک بڑا میجر فریکچر ہوا ہے تو مجھے اندازہ ہے جب بازو ٹوٹا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اور پرویز علیہ صاحب جتنے خوبصورتی سے جتنے اچھے طریقے سے اس کو موو کر رہے ہیں اپنے بازو کو وہ ٹوٹی بھی بازو کے ساتھ موو کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پرویز علیہ صاحب اور پی ٹی آئی کے جو حضرات ہیں ان کا ایکشلی پرابلم سر اس وقت یہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ عوام کو شدید بے وکوف بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں یہ عوام کو اس طرح سے بے وکوف بنا رہے ہیں اس طرح سے ان کا سلسلہ چل رہا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان پڑے لکھے جاہلوں کی اوپر جو ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے ایسے یقین کرتے ہیں جیسے وہ ان کے لیے کوئی مذہبی پیغمبر کا درجہ رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ میں بہت اکٹریم کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اب آگے صورتحال کیوں نے جاری ہے جنہوں نے اگر اسمبلی کا بائیک آٹ کر دیا ہے دوست مزاری صاحب کروا دیتے ہیں یہ الیکشن اور الیکشن میں حمزہ شہباز جیت جاتے ہیں پرویز الہی صاحب اس کو نہیں مانیں گے آپ کی خیال میں کیا وہ اسمبلی سے استیفہ دیں گے یا کیا ہونے جا رہا ہے جی ان کو اب وہ نظر آ رہا ہے کہ ریاکشن حالانکہ وہ ایک طرف سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر انتقام کی سیاست کو تفن کرنا چاہتے ہیں انتقام ہم نہیں لیں گے لیکن قانون ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ قانون اپنا ضرور راستہ ضرور لے گا تو جو قانون راستہ دے گا تو ظاہر ہے ان کو بھی اپنی اس حوالے سے بڑی موت نظر آ رہی ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے اوپر مقدمات بھی کھلنے ہیں اور سب سے پہلے چودی پرویز الہی کو اپنا بیٹا مونس الہی بھی نظر آ رہا ہے جس کے اوپر کافی ہینیس کرائم جس کا کیس تھا جہاں عرب اور روپے کے گھبلے ہوئے ہوئے تھے اور اسی طرح اور بھی ان لوگوں کا مسئلہ مسائل ہیں لیکن بہرحال جو بھی صورتحال ہے لیکن ان کو بہرحال ان کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ یا طاقت کا ڈائریکشن اب بدل گئی ہے رخ بدل گیا ہے اب کچھ وہ لوگ قوتیں جو کسی دور میں اس حکومت کی پشت پر کڑی ہوئی تھی وہ بیک ہو گئیں گے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اگر وہ نیوٹرل ہی نہیں کچھ ان کا مجھے ایسا بھی ہے کہ کوئی ناراضگی بھی نظر آ رہی ہے سر معذرت کے ساتھ اس وقت جو صورتحال مجھے کیونکہ میں ایک عام انسان ہوں سر میں اس طرح کا نہ تو کنیکٹڈ صحافی ہوں نہ میں کوئی سیاسی اس طرح کا بندہ ہوں جس کو ہر چیز کا معلوم ہو لیکن اگر میں اوورال حالات کو دیکھوں تو عمران خان صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم پاکستان میں ریڈیم چینج کریں گے اور مجھے معذرت کے ساتھ لگتا ہے کہ اب یہ بات واقعی میں وہ درست فرما رہے ہیں لیکن یہ سازش اوپوزیشن جماتے نہیں عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں اس تاغوت کے ساتھ مل کر میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات ارز کی تھی کہ ریڈیم چینج جو ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں مارشل لاو کا نفاذ ہو یعنی کہ ایک جمہوریت کو ہٹا کر کسی اور نظام حکومت کو لائے آ جائے جو کہ مارشل لاو ہی نظر آ رہا ہے یا صدارتی نظام آتا ہے صدارتی نظام تو نظر نہیں آ رہا اب ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو حرکت کر رہے ہیں وہ ہمیں مارشل لاو کی طرف لے کر نہیں جاری بے شک کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا مارشل لاو نہیں لگے گا یہی بات زیاؤل حق صاحب بھی کہتے تھے مارشل لاو نہیں لگے گا لیکن مارشل لاو لگا اصل میں آج وہ یہ چاہ رہے تھے مشرقی پاکستان میں بنگار میں اور جب ڈیپٹی سپیکر شاہ تو قتل کیا گیا تھا اس جلاس میں زخمی کیا گیا اور اس کے بعد وہ قتل ان کے ڈیتھ ہو گئی تھی تو ٹھیک چار دن کے بعد 1958 کا مارشل اللہ عجوب خانے لگا دیا تھا حالات جس نحس پہ پہنچ چکے ہیں تو اس وقت تو یہ حالات اس کا تقاضہ ہے کرتے ہیں کہ یہ ہم ڈی امرجنسی نفاظ ہو رہے ہیں اٹموس کوششن کی یہی ہے عمران خان کی کہ یہ مارشل لاو ڈیکلیئر ہو جائے لیکن ان کو یہ علم نہیں کہ مارشل لاو ڈیکلیئر ہو جانے کے بعد انہوں نے جو اپنے لیے مسائب کھڑے کر دی ہیں وہ خود بھی محفوظ اب اس میں نہیں رہیں گے بلکہ سب سے زیادہ اگر وہ ہارٹ وارٹر میں ہوں گے تو عمران خان صاحب اور ان کی رجیم ہوئے چودری برادران کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہمیشہ گیٹ نبر چار کے جیو ایش کیو کے چوکیدار رہے ہیں ان کے پی اینڈ رہے ہیں ان کے لیے اتنے بڑا مسئلہ نہیں یہ راکویں گاستہ اپنا نکال لیا کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو پی ٹی آئی اور عمران خان کیلئے ضرور ہوگا جو آج جس نہشت پر اس ملک کو لے گئے ہیں اس سیاسی حالات کو لے گئے ہیں تو وہ ایک بڑی خوفناک صورتحل ہوگی اس وقت جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں سر اللہ کرے ابھی دیکھتے ہیں پنجاب اسمبلی کی مزید صورتحل کیا ہوتی ہے لیکن جس طرف عمران خان صاحب ملک کو لے کر جا رہے ہیں حکومت ان سے چھنی ہے جس کا میں بھی مخالف ہوں مجھے پتا ہے ہمارا اس میں ڈس اگریمنٹ ہے لیکن میں عمران خان صاحب سے جس طریقے سے حکومت لی گئی ہے میں پرسنلی اس کا بڑا مخالف ہوں لیکن جو حرکتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں میرا خیال سے اگر میرے دل میں ان کے لئے کوئی سوفٹ کورنر پیدا ہو بھی رہا تھا تو اس وقت میں شدید اگینسٹ ہو چکا ہوں ان کے کہ وہ ایک کلٹ کی طرح لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر لوگوں کو انارکی کی طرف جو ہے اس کی ترقیب دے رہے ہیں فورن فرنڈنگ کا کیس عمران خان صاحب پہ ہو چکا ہے تو شاہ خانہ کے ہوش روبا انکشافات ہو رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ انتقامی کروائی ہوگی لیکن توشا خانہ میں آج پھر خاکان عباسی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں نے بھی پرچیز کیا تھا توشا خانہ سے بقاعدہ پرچیز کیا پرچیز کر کے میں نے رکھا اپنے پاس یہ اس نے کہا گوئن جائش ہے اس قانون میں اور اس نے کہا کہ یہ بیس کروڑ یا پچیس کروڑ کے معاملے کو چھوڑیں بہت سے معاملات ہیں جن کی اوپر یہ اب زیر اطابہ ہوگا جس کی انکوئریز اب ہوں گی اور جس میں یہ مسائل کا شکار ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ توشا خانہ تو الہدہ بات ہے لیکن فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ اس کی پر ایک لٹکتیوی دلوار ضرور ہے جس کے لیے ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے کہ ون مہینہ کو بھی دو دن گزر چکے ہیں تیسا دن ہے تو ستائیس دن مزید رہ گئے ہیں کہ اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور فارن فنڈنگ کا کیس جو میں سمجھاؤں کچھ باقلہ سے میری بات ہوئی ہے اور جو مہرکہ قانون میں ان سے بات ہوئی ہے تو وہ تو اس بات پر رہ رکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب جو اشارے ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی سیاست ہی لے پیٹ دی جائے اور ان کی پالٹی ہی ڈسکوالیفائی ہو جائے تو اس کے بعد شاید نئی پالٹی اور نئی قیادت کے ساتھ کچھ نئی چیزیں ابریں اس کے بعد لیکن یہ ایک سامنے بات آ رہی ہے اچھا سر اس میں اگر میں تھوڑا سا عمران خان صاحب کے بارے میں ایک پوزیٹیولی سوچوں تو آپ کو آپ کے خیال میں میں کانسپریسی تھیوری بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے غلط ہو عمران خان صاحب کے اردگرد جو ایڈوائزلز موجود ہیں وہ ایک انتہائی مشکوک قسم کے لوگ ہیں میں مشکوک کا لفظ بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں اگر آپ دیکھیں تو علی زیدی صاحب جو ہیں ایز این ایکزامپل جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گر رہی تھی خبریں موجود ہیں اور کچھ صحافی دوستوں کے پاس اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ علی زیدی صاحب بقائدہ اس دن پنڈی کا سفر کیا ہونا ہے کہا یہ جا رہا ہے اسلام آباد سے چالیس کلومیٹر کی فاصلے پر جو ہے وہ تشریف لے کر گئے تو وہاں سے تقریباً جو پارلیمنٹ سے وہاں تک کرستا ہے وہ تیس پینتیس کلومیٹر کا ہے اپروکسیمیٹ انہوں نے بتایا تو ایسی صورتحال کے اندر علی زیدی صاحب اس رات کو وہاں جا رہے ہیں پرویز خٹک صاحب خاموش ہیں جبکہ شیری مزاری کہہ رہی ہیں ہم سے فوج نے خود رابطہ کیا دوسری طرف فواج چودری صاحب جو کہ ان کے انفرمیشن کے اس وقت ریپریزنٹیٹیو ہیں اطلاعات کے وہ جس طرح کی باتیں اور جس طرح کی انسٹیکیشن پھیلا رہے ہیں وہ کہیں اور جا رہی ہے پھر ان کا جو چیف آف سٹاف صاحب بن چکے ہیں جو کہ بقاعدہ طور پر امریکی یونیورسٹی سے آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں اور امریکہ کے نمائندے ہیں جناب شہباز گل صاحب ان کی اگر حرکات ہو سکتا دیکھا جا تو مجھے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ امران خان کو جانبوچ کے اس طرح کے لوگوں کے ذریعے سے ٹرپ اور میس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور امران خان کو اس انارکی کی طرف لے کر جانبوچ کے جایا جا رہا ہے تاکہ امران خان کو ایک یوں کہلیں فاشسٹ بنا کر پیش کیا جائے اس پر ایک مقدمہ چلے اور اگر امران خان کوئی اچھی ذہنیت رکھتا بھی تھا تو اس کو بلکل زلیل و خوار کر دیا جائے امران خان صاحب بیسی کے لئے نگرسیت کا شکار ہے خود پسندگی خود پسندگی کے علاوہ ایک تکبر ایک سو قوڑ قسم کی انا اور ایک عجیب سا ایک سائکو کیس ہے یہ بندہ اور آج کا نہیں ہے یہ کٹ کٹ کے دور میں جب یہ کھراری تھا اس وقت کا یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے اور آج تک اس نے کسی کو اپنے قریب مارجن نہیں دیا کھڑے ہونے کا بھی مارجن نہیں دیا اور ہمیشہ ہر اس شخص کو اہمیت دی جو اس کی خوش آمد کرتا تھا جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا اور آنے والے وقت کے لئے جو چیلنج کرتا تھا اس کو یہ پھر کورن کر دیا کرتا تھا بہرحال امران خان صاحب اگر گئے ہیں تو فارغ ہوئے ہیں اور نیکس سیاست سے پھر لیبیٹی ان کے جائے گی تو ان کے پیچھے کوئی اور ذمہ دار نہیں یہ خود اپنے لئے خود ان کی رسپونسیبیٹی ہے اور نہیں ذمہ دار اپنی خود ہے شیخ رشید صاحب نے جس طرح استیفہ نہیں دیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اجتماعی استیفہ دو لیکن سنا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنا استیفہ نہیں پیش کیا اور وہ استیفہ نہیں دیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوریاں کسی نہ کسی اور جگہ پر موجود ہوتی ہیں جس طرح آپ فرما نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لیکن وہ وہاں سے دوریاں ہلتی ہیں تو یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ اتنے بڑے بہادر لوگ نہیں ہیں یہ اتنے بڑے ترم خانہ ہی ہیں کہ ان کو چیلنج کر لیں کیونکہ ان کی نوکریوں انہی کے ساتھ وابستہ ہیں تو یہ کیونکہ یہ پھر کسی اور جماعت میں جائیں گے تو انہی کے لئے راہیں ہموار ہوں گی اور ان موروں کو اگر کر دیا اگرچہ شیخ رشید صاحب کا شاید الیکشن بھی کنٹیسٹ نہ کریں اس بار وہ اور بائی کارٹ کر دیں یا کوئی ایسا کام کریں ان کو اپنا بھی یہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ عمران خان صاحب جو امریکہ کی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بھی امریکہ نے سازش کی مداخلت کی تو پھر میرا ایک سوال ہے کیا امریکہ نے آپ کو کہا تھا کہ لمبے چوڑے دعوے کرو اور وعدے کرو اور یوں پوری طریقے سے پھٹھوس ہو جاؤ کیا یہ امریکہ نے کہا تھا کہ اپنی نااہلی سے مڑکی مالشیت کا بڑا غرق کر کے اپنی قوم کو مہگائی کے سوناموں میں ڈبو دو کیا یہ امریکہ نے کہا تھا کہ اب بھی بدزبانی سے قومی سیاست میں منافرتوں کے زہر گھول دو جب عدم اتمال کی تحریک آئے تو پھر طاقتوروں سے بچاؤ کی بھیق مانگو نہ ملے تو طاقتوروں کے خلاف گندے پرپو گندے کی بچھار کر تو یہ امریکہ نے کہا تھا جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اگر عدم اتمال کی تحریک آئی جائے تو عائنی تقاضہ ہے کہ اس پر سات دن کے اندر اندر رائے شماری لازمان کرائی جائے لیڈ اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے تو اسے اتنی اہم ذمہ داری پر پر انجمال رہنے کا پھر کیا حق ہے اور یہ اپنی غیر پارلی مانی زبان کا جو وطیرہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے اس کے نتائج آپ وہ خود بھکتیں گے بہت جلس بھکت رہیں گے اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مظلومیت کا بھی لبادہ اوڑے اور یہ بھی عوام سمجھ جائے گی کہ مظلومیت ان کے پیچھے کتنے پرسنٹ ہے اس کے لیے جی بلکل اور وہ تمام اوورسیز پاکستانیز جو کہ پیسے بھیج رہے ہیں نامنظور.com ویب سائٹ کے ذریعے سے ان سے گزارش ہے اس بارے میں سوچئے گا ضرور کہ اگر آپ کا پیسہ پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے اگر آپ کا پیسہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پاکستان میں تشدد کی سیاست کو پروموٹ کیا جائے تو آپ پاکستان کی سروس کر رہے ہیں آپ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں یا پاکستان کے اندر دنگے فساد اور انارکی پھیلانے میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ شامل اور دوسری اہم بات شاہ صاحب مادرت کے آپ کے بارے میں ٹوک رہا ہوں ان سے دس بدستہ ہماری گزارش ہے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بہر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے دیا اس بدعمالیوں کو جو مست اپپریشنز ہوئیں جو ریگولٹیز ہوئیں اور وہ فنڈ جس طرح غون کیے گئے صدقوں کے پیسوں کو بھی انہوں نے نہ چھوڑا پہلے اس کا فیصلہ آنے دے تو پھر ان کے پیسے ان کے ایک آنٹ میں جمع کر رہے ہیں ان کو فنڈ دے اور انہوں دروائی پہلے اس کا دیکھ لیں کہ ہوا کیا تھا جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں لیکن ہمارے دوستوں کو آپ عمران خان صاحب کو ضرور سپورٹ کیجئے آپ کو سپورٹ کرنے سے بلکل کوئی نہیں روک رہا یہ آپ کی پرسنل چوئس ہے لیکن اس وقت جو ادم برداشت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے پاکستان میں اس کو سپورٹ مت کریں خدارہ عمران خان صاحب کی اچھی باتوں کو ضرور سپورٹ کریں لیکن جو ادم برداشت کی سیاست پھیلائی جا رہی ہے اس کو سپورٹ مت کریں یہ دس بستہ آپ سے گزارش ہے اپنے دوستوں اپنے احباب کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ لڑائی جھگڑے مت کریں آپ یہ سیاست دان آپ کے سگے نہیں ہوتے آپ کی موت مرگ میں ہم آپ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سیاست دان آپ کو وقت آنے پر پوچھتے بھی نہیں ہیں یہ آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں نہ کوئی زرداری نہ کوئی شریف اور نہ کوئی نیازی کوئی بھی آپ کا سگا نہیں ہے یہ سب حکومت کی خاطر آپ کو استعمال کر رہے ہیں اور بس اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام سے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیے ایک دوسرے سے مخالفت ضرور کریں بحث ضرور کریں لیکن عزت اور احترام کے ساتھ اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے مجھے ذلہ حسین اور عامر شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ